وزیر اعلیٰ موسن اکوی علیل صبح کے ولری گراؤنڈ پہنچ گئے انڈر پاس کا دورات صدقے فینشنگ ورک کم وائنہ ایس فالٹ اور سٹیل فکسنگ کے کام کا جائزہ لیا بولے فینشنگ ورک میں آلیٰ میار کو یقینی بنایا جائے کہ ولری انڈر پاس کو بہت جلد ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا سموک کے خلاف جنگ پنجاب حکومت کے سنگ سبائی حکومت کا لاہور سمیت صبح بھر میں ایک ہفتے کے لیے ماس پہننا لازمی قرار نگران وزیر اعلیٰ موسن اکوی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا کہتے ہیں صحت کو ترجیح دینا ہماری استعمائی ذمہ داری ہے براہ کرم ایک محفوظ کمیونٹی کے لیے رہنما خطوط پر عمل کریں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ پرائمری ہیلتھ کیر نے نوٹفیکیشن زاری کر دیا ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم ماسک استعمال کر رہے ہیں میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے ہماری صحت کے لیے کر رہی ہے ماسک ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے ویسے بھی جتنی پولیوشن ہے باہر آپ اس میں بھی ماسک لگا کے گھومیں گے تو آپ کی جو ہے ہیلتھ وہ بہتر رہے گی کوئی بھی کام ہے وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس چیز کو باغ جنہ کو عالمی میار کا باغ بنانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کا تاریخی باغ کا دورہ صورتحال کا جائزہ لیا دابت عورت مراد شاہر احمد علیہ کے مزار کے اطراف کا بھی معاینہ کیا مزار کے اقب میں گندگی اور بے ترتیبی پر ناپسندید کی کا اظہار محسن اکرکہ باغ جنہ میں غیر ضروری دفاتر فوری ختم کرنے کا حکم باغ جنہ کے اپگریڈیشن کا پلین سندھ روز میں تیار کر کے پیش کرنے کی ہدایت دینگی مچھر کے سرد موسم میں حملے تھمنے لگے چوبیس گھنٹے میں چوالیس نئے مریض اسپتالوں میں داخل ایک سو آٹھ مریض پر دستور زیر علاج مچھروں کی افضائی چاری رہنے سے مزید تین تیس مقامات سے لاروہ پرامت شہر لاہور میں ٹرافک آدھسات کا سلسلہ بدستور جاری ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی دو سو کیاون ٹرافک آدھسات کے دوران دو سو چیتر افراد زخمی ہوئے آدھسات کم عمر ڈرائیورز تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے کے باعث پیش آئے سیف سٹی کی جرائم پیشہ افراد پر کڑی نظر ون ویلنگ کرنے والے آٹھ نو جوان گرفتار کروا دیئے ویچول پیٹرولنگ آفیسرز نے کیمروں کے ذریعے ون ویلنگ کی خصوصی منیٹرنگ کی منچلوں کی موٹر سائیکلیں کبزے میں لے لی گئی شہر میں مسائل نے زلین تظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا سنت نگر ہاجن سٹریٹ میں سیوریج کے لیے کھوڑا گیا گڑھا و بالے جوان بن گیا شکایات کے باوجود کوئی بھی سننے کو تیار نہیں اہلی علاقہ کا شکا شراستان باگڑیاں کے مکین بھی بنیادی سہولیات سے محروم سیوریٹ نظام، تباہال، خراب سڑکوں اور ساف پانے کی قلت نے علاقہ مکینوں کی زندگی جیرن بنا ڈالی پیر گازی روڑ کی حالت بھی نہ بطل سکی پتھروں اور کھڑوں سے بھرپور سڑک پر پیدل گزرنا بھی محال ہو گیا جہور ٹاؤن وفاقی کالونی میں بنیادی مسائل نے رہائشیوں کو ذہنی مریض بنا دیا دو سال قبل سڑک کو سیوریس کے لائن ڈالنے کے لیے کھوڑا گیا جسے پر نہ کیا جا سکا لاہور شاونی کے وسطی سٹیشن کی ریل بٹریوں کی حالت زار انتظامیہ کی کرکردگی پر سوال یا نشان بن گئی بٹریوں کے چاروں اطراف کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگ گئے بچوک کالیج روڈ تین ماہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار پتھر اور ملوے سے دہاگیروں کو گزرنے میں مشکلات مکینوں نے انتظامیہ سے روڈ مرمت کروانے کا مطالبہ کیا ہے پونس میں سرما کیاتے ہی سوئی گیس نہ پید نشانت کالونی ایف لوگ کی رہائشی سرا پہت جاز بولے گیس مہیا نہیں کر سکتے تو بل بھی جاری کرنا بند کر دیں الپی جی اور لکڑیوں پر کب تک گزارہ کریں شہریوں کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ پہلے بارہ بڑی آتی تھی دو بے تک کام کر لیتے تھے اب بارہ بڑی بھی کوئی نہیں ہے تو گیس ہم برواہ آ رہی سکتے ہیں اتنی مہنگی ہے سلنڈر کہاں سے دیں اور بل کیوں دے دیتے ہیں بغیر ناشتہ کیے لوگ چلے جاتے ہیں گیس جو صبح آتی تھی تھوڑی سی وہ بھی نہیں آتی بل ڈبل آ رہے ہیں لیکن گیس بلکل نہیں آ رہی جس کی وجہ سے بدہ کیا غریب آدمی اس بل کو کیسے ادا کرے آئی جی پنجاب کی جرائم کنٹرول کرنے کی کاوشیں رنگ لے آئیں ون فائف اور محصول کالز کے اداد و شمار نے جرائم گراف میں واضح کمی ثابت کر دی ماہ نومبر میں مضموئی طور پر سنگین جرائم کی تین سو بارہ وارداتیں کم ہوئیں رمہ سال روبری کی پانچ سو اکیس وارداتیں ہوئیں جبکہ پچھلے سال یہ تعداد سات سو چون سٹھ تھی ترجمان پولس کے مطابق رمہ سال رکیتی کی تین وارداتیں ہوئیں جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد پانچ تھی جماعت اسلامی کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے غزہ مارچ امیر جماعت اسلامی سراجدھک کا مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ جانے کا اعلان بولے اوائی سی کے جلاس میں بزدل حکمرانوں نے مردہ قرارداد پیش کر کے سہونیوں کو مزید دہشتگردی کا لائسنس دے دیا غزہ مارچ میں حماس کے رہنماں ڈاکٹر نواف تکرولی علامہ جواد نکوی لیاقت ملوچ زیادین اثاری سویت شہریوں کی قصیت تعداد نے شکت کی پانچ سال سے نظام انصاف اور اپوزیشن کے ساتھ کھلوار ہوا ملک کی تذہیق کرنے کے لیے تماشا لگایا جاتا رہا مریم اورنگزیب کی موڈل تاؤن میں میڈیا سے گفتگو کہتی ہے سیاسی انجنرنگ کر کے شباز شریف کو جیل میں ڈالا گیا سیواز شریف کے خلاف کیس کوئی اور تھا جبکہ گرفتار کسی اور کیس میں کیا گیا سہر میں سیاسی سرگرمیاں اروج پکڑنے لگی استقام پاکستان پارٹی کے پیٹرن انشیف جہانگیر ترین اور صدر علیم خان سے علی نواز آوان کی ملاقات سابق وفاقی وزیر علی نواز آوان کا آئی پی پی میں شمولیت کا فیصلہ سابق صبائی وزیر سردار آزف نکئی نے بھی استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف سے سسٹر زیف کی ملاقات سابق وزیر آزم نے سسٹر زیف کو دوزار تیس کا گلوبل ٹیچر کا انعام جیتنے پر مبارک بات پیش کی فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کا شہر کی اہم شہرہوں پر گشت ایس پی ڈولفن زہب نسولہ رانسانے کا یادت کی فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ نے گلوبرگ مین وولیورڈ مارکیٹوں اور تفریحی مقامات کے اطراف گشت کیا ایس پی ڈولفن کا کہنا ہے فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کا مقصد شہریوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے منہاج یونیورسٹی کے فارغل تحصیل طلبہ کا سالانہ کونوکیشن ڈیپٹی شرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب میں مضموعی طور پر ایک ہزار پانچ سو پسپن طلبہ کو ڈیگریوں سے نوازا گیا ڈوکٹر طاہر القادری نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا پنجاب یونیورسٹی سکول آف ایکنومکس کے زیرے تمام سابق طلبہ اور طالبات کے اعزاز میں تقریب فلیٹیز ہوتیل میں سجائے گئی تقریب میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈوکٹر خالد محمود ڈوکٹر افزلدین چودری محمد سلیم چودری شفیق مرزا شاہد بیگ نے شرکت کی سعید گوندل، رزا شفاق، شاہد زیاد چیما، ڈوکٹر ازرابطول سمیت دو سو سے زائد سابق طلبہ اور طالبات شریک ہوئے جنت الفردوسٹرس کے ذریعے تمام الجنت ہوم میں ایک بالدے کی تقریب چیرمن جنت الفردوسٹرس، عبدالرزاق صندو، علی میر، نور الحسن، شیخ عصد الرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی اینک والا جن کی کاس نے بچوں کے لیے شاندار پرفومنس بھی پیش کی بابے پاکستان اور والڈ سٹی کے اشتراک سے شاہی کلام میں پینٹنگ مقابلے پنکاروں نے پرانے لاہور کے عنوان سے پینٹنگز بنائیں نام بھر مصور زاہد اشرف نے بطور جج پینٹنگز کو جانچا مقابلے میں سو سے زیاد مصوروں نے حصہ لے کر اپنا پن پیش کیا یہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے اور اس طرح کی اپرچنیٹیز اور بھی آنے چاہیے نئے آرٹیسٹ کے لیے اس میں پرانے لاہور کو اجار کرنے کے لیے کمپیٹیشن ہیلڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں ان اماد بھی دیا جا رہے ہیں فرس پرائز ہے سیکنڈ پرائز ہے اس کے علاوہ تھری جو بیسٹ آرٹیسٹ ہوں گے ان کے لیے بھی ان اماد ہیں ویلنشیا ہورس رائیڈنگ کلب میں شاہ سوار لاہور ٹینٹ پیگنگ مقابلے الخدمت فانڈیشن وارنس سیڈل کلب اور ڈسکور پاکستان کے اشتراک سے مقابلوں کا احتمام کیا گیا مختلف نسل کے طاقتور گوڑوں کو میدان میں اتارا گیا کھلاریوں نے خوبصورت انداز میں گوڑ سواری اور لیزہ وازی کا مظاہرہ کیا مہر اکرم اورف کالا پہلوان کی زیر نگرانی دیسی کشتی مقابلوں خینکا چائنہ سکیب میں منقدا مقابلوں میں کالا پہلوان سخی پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لی ربان پہلوان حسین پہلوان اور احمد پہلوان نے بھی میدان مار لیا مہر اکرم اورف کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو نگت انام دیا مہر اکرم اورف کالا پہلوان کا زمات سو بیس نومبر کو باغباد پورا میں ٹونٹی ٹونٹی دنگل کرانے کا اعلان